غازی آباد ظلی میں رہنے والے لوگوں کو کرونا ویکسین کی دوسری دوز لگوانے کے لیے سلوٹ بک کرانے کی ضرورت نہیں ہے ظلہ پرشاسن نے ان سمبند میں آدھش جاری کر دیا ہے اور لوگ اب دوسری دوز لگوانے کے لیے کسی بھی سینٹر پر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں غازی آباد میں اب تک قریب 22 لاکھ لوگوں کرونا کی ویکسین لگ چکی ہے سوا سبھا کے نصار اگلے ماہ تک سبھی 18 سال سے ادھک عمر کے لوگوں کو ویکسین لگ جانے کی سمبھاونا ہے غازی آباد کے ڈی ایم آرکے سنگھ نے اس سمبند میں سوا سبھا کو نردیش جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی ویکتی کسی بھی سینٹر پر جا کر ووک ان ویکسین لگوا سکتا ہے اسے واپس نہیں کیا جائے گا لوگوں کو اب کسی بھی طرح کا سلوٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈی ایم آرکے سنگھ نے بتایا کہ اتر پردیش کے مکہ منترے کی اچھا انروپ جنپد غازی آباد میں کرونا کی دوسری ڈوز لگوانے کے لیے سلوٹ بک کرانے کی انوارتہ ختم کر دی گئی ہے جنپد کا کوئی بھی ناغرک اپنے نزدیکی سوا سینٹر پر پہنچ کر کرونا کی دوسری ڈوز لگوا سکتا ہے انہیں جنپد واسیوں کا آفان کیا ہے کہ جن ناغرکوں کے وہ کرونا کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور انہیں دوسری ڈوز لگوانی ہے تو وہ سیدھے سوا سینٹر پر پہنچ کر دوسری ڈوز لگوا سکتے ہیں انہیں سبھی ناغرکوں کے دوارہ کوویڈ نائنٹین کا پالن سنشد کرنے کے لیے احوان کیا ہے تاکہ کرونا وائرس کے سنکرمر کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور جنپد کے سبھی ناغرکوں کو کرونا سنکرمر سے بچایا جا سکے غازی آباد میں اب تک 22,8550 لوگوں کو ٹیکہ لگ چکا ہے ان میں سے 17,58,196 کو ویکسین کی پہلی اور 5,22,354 کو دوسری ڈوز لگ چکی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں